اسلام علیکم ناظرین ڈراما سے اسیانی کی آنے والے اپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ یہاں پر اجالہ کے پاس اس کی نند آتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ اے رے بھائی کب تک اس طرح سے یہاں پر آرام کرتی رہو گی دیکھو تم تو اچھا خاصا کمانے والی ہو اب نکلو گھر سے اور کمانے کی کوشش کرو جس پر اجالہ کہتے ہیں کہ آپ یہی بات اپنے بھائی سے جا کر کرینا کیونکہ کمانا اس کی ذمہ داری ہے میری ذمہ داری نہیں اور ویسے بھی اس سے اور کچھ تو ہ ہوتا نہیں گھر بھی پڑا یا پھر وہ مجھ پر ظلم کرتا ہے تو اسے کوہ کام ہی کر لیں یہ بات سن کر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بھو بھی کہتی ہے کہ بھائی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہو جیسے پیچھے کسی بہت بڑے خاندان سے آئی ہو شاید تم بھول رہی ہو کہ شادی سے پہلے بھی تو تم نوکری کر رہی تھی نا تو اب اگر کر لوگی تو اس میں کونسا حرج ہے جس پر اجالہ کہتی ہے کہ یہ میری اپنی زندگی ہے اور میری اپنی مرضی ہے اور تم لوگ زبردستی مجھ سے کوئی نوکری شوکری نہیں کروا سکتے جس پر بھو بھی کہتی ہے لو بھائی یہاں تو بھلائی کا زمانہ رہا ہی نہیں ناکسین میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر نفیر اپنے بابا سے کہتی ہے کہ بابا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ لوگ صحیب بھائی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی سختی سے پیش آ رہے ہیں جس پر بھاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو نوین تم بلا وجہ اس کی طرف داری نہ ہی کرو تو اچھا ہے جو کچھ بھی صحیب نے کیا ہے نا وہ سب کچھ ٹھیک نہیں کی کیا اور میں کبھی بھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کیونکہ میں سحیب کو بہت سمجھدار سمجھتا تھا جس پر نوین کہتی ہے کہ بابا میرا یقین کریں بھائی نے کچھ بھی نہیں کیا وہ بلکل بے قصور ہے یہ سب دیکھیں گے آنے مرے اپیسوڈ میں ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں